اور درس سابق میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو مطائن ہیں اصل میں جب تک ہم ان کا علم اور تجزیہ نہیں کریں گے تو ہمارا صحیح معنی میں وہ محبت اور ان کا مقام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا اور دوسرا فائدہ شاید اللہ چاہے جیسے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ جو شیعہ حضرات یا صحابہ رسول سے بغض رکھنے والے لوگ یا ان سے ذہناً دور ہیں جو لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزبزب ہوتے ہیں یعنی وہ مانتے تو ہیں لیکن کچھ تزبزب بھی ہے صحابہ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کو سن کے اس پہ اور کریں اور اللہ کے قرآن کا حدیث رسول کا اور تواریخ حقہ اور صحیحہ کا بطالہ کریں شاید اللہ ان کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر دیں وما ذالکہ اللہ بے عزیز کسی کے دلوں کے بدلنے میں اللہ کے آگے تو کوئی مشکل ہے شاید اللہ